تو میری آپ سے یہ درخواست ہیں کہ خان محمد ولد نبی بخش گزینی مری ساکن ظلہ دکی بلوچستان ان کے جو بچے ہیں بیوی اور جو ان کے جو آٹھ افراد گر کے وہ نیجی جیل کے اندر ہیں ان کو بازیاب کرائے جائیں دوستو خان محمد ولد نبی بخش کے بچے نہیں رہے ان کے بچوں کو ظالم اور جابر وڈیرہ کھا گیا ہے فیوڈلیزم کا نظام کھا گیا ہے شاہ اور فقیر کا فرق کھا گیا ہے سردار اور غلام کا ڈیفرنس نوچ کے رکھ گیا ہے ایک خاتون کی بلوچستان سے ویڈیو وائرل ہوئی ویڈیو دیکھئے بات کرتے ہیں ناظرین محمد خان کی یہ بیوی قرآن اٹھا کر دعائی دے رہی ہے پکار رہی ہے ہم سب کو یہ آوازیں لگاتی تھی کہ میں ایک نیجی جیل میں قید ہوں بلوچستان کا ایک سردار ہے کون سردار کے جو سبائی قبینا کا حصہ جس کا نام سردار عبد الرحمن کیتھنن ہے مجھے اور میرے بچوں کو قید کیا ہے کئی سالوں سے میری بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے خدا رہا ہمیں ازاد کروا دو ناظرین کس نے ازاد کروانا تھا یہاں کی عدلیہ نے کروانا تھا کس نے یہاں کے نظام نے یہاں کے وزریعظم آرمی چیف نے کس سے ازاد کروانا تھا نیجی جیل سے ازاد لیکن اسے اس دنیا سے ازادی دے دی گئی اسے کہا کہ تم غریب ہو تم پسی ہوئی ہو تم نچلا طبقہ ہو تم سرداروں کے پیروں میں بیٹھنے والی ہو تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوئی چند گھنٹے کے بعد اس خاتون کی اپنے دو بیٹوں سمیت مسخ شدہ لاشیں جنہیں درندگی کے ساتھ مارا گیا تھا کونے سے ملی کوئی بولے تو بولے کیسے سردار کے خلاف وڈیرے کے خلاف چودری کے خلاف یہاں کے کرتا درتا کے خلاف کوئی آواز نکالے تو نکالے کیسے کب تک ہم لوگ پیسے رہیں گے کب تک غلامی کی یہ داستہ نے رکم ہوتی رہیں گی کب تک وڈیرے یہاں کے عام آدمی کا خون پیتے رہیں گے گلاس نہیں مگ بلکہ ڈرم بھر بھر کے پیتے رہیں گے حد ہو گئی ہے یار یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان آج الفاظ ختم ہو گئے ہیں سینیٹر مشتاق نے سینیٹ میں بقائدہ طور پر آواز اچھائی اور کہا نکار خانے میں توتی کی سنتا کون ہے کون یہاں پر گھاس ڈالتا ہے ایسی باتوں کو یہاں پر مفادات کی سیاست ہے یہاں پر مقاصد کیا ہے عمران خان کی ٹانگ کے پلستر سے لے کر نواز شریف کے پلیٹلٹس تک بس یہی کچھ تحریک عدم اعتماد سے لے کر تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کو سبوتاج کرنے تک بس یہی کچھ مائی نے قرآن اٹھا لیا مائی کون ہے مائی کیڑا مکوڑا ہے سردار کے خلاف اٹھایا سردار کون ہے سردار تو زمین پر خدا بنا بیٹھا ہے چلو کبھی خدا کی عدالت بھی لگے گی نا انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا شاید کہ ہم اپنی زندگی میں وہ دن نہ دیکھ سکیں کہ جب یہاں کے سرداروں کا احتساب ہو لیکن مرنے کے بعد ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالی آئے گا ناظرین یہ مطالبہ کر لیجئے گا کہ محمد خان کے جو اولاد بچ گئی ہے خدا رہا ان کو زندہ رہنے دیا جائے خدا رہا ان کو کم از کم از سانس لینے دیا جائے پیغام کو آم کیجئے گا